تو سب سے پہلے میں ذہمت دوں گا جناب سجاد الحسنین صاحب کو جنہوں نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے ساتھ وقت دینے پر جو اس آماد کی ظاہر کی کہ وہ اپنا مخالہ پیش کریں جناب سجاد الحسنین صاحب صدر جلسہ جناب بیگ احساس صاحب جناب اسلم فرشوری صاحب جناب ساجد اعظم صاحب جناب شیعات علی شجی صاحب اناور رحمان غیور صاحب اور جناب اسلم فرشوری صاحب اور حاضرین جلسہ انوان بہت اہم ہے دس سال اردو ٹیلی ویجن کے یقیناً ان دس سالوں میں جہاں ٹیلی ویجن کی دنیا میں جہاں چھوٹے سکرین کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے وہی اردو نے بھی ترقی کی جانب قدم بل قدم ترقی کی جانب گامزن رہی ہے اردو خاص کا اردو چینل دس سال پہلے پندر آگست سن دوہدار گیارہ میں ای ٹی وی اردو سے ایک آہ باز آفتہ ایک آہ انقلاب برپا ہوا تھا اردو دنیا میں یقیناً یہ ہندوستان کا پہلا ایسا چینل ہے جس نے چوبیس گھنٹے اردو میں اپنے پروگرام اپنے نیوز اور آہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام شروع کرنے کی جسارت کی تھی میں ایسا جسارت ہی کہوں گا اس دمانے میں ہندوستان ایک جہاں تک میرا قیال ہے اردو کے حوالے سے ایک لوگوں میں شکوشبات تھے لوگوں میں ایک طرح سے اردو کے زوال کی بات کی جا رہی تھی لیکن ای ٹی وی اردو نے اپنے نشریات اس کے لیے میں جہاں تک میرا قیال ہے اس کا کریٹ جاتا ہے جناب رامجرہ صاحب کو جنہوں نے اردو کے حوالے سے اور اردو والوں کے لیے اردو والوں کے لیے کچھ کر دکھانے کا ایک جذبے کے ساتھ اس چینل کا آغاز کیا تھا میرے کیریئر کا آغاز بھی جہاں تک میرا قیال ہے ویسے تو میں اس سے پہلے پرنٹ میڈیا سے واپس تو رہا ہوں دوہزار گیارہ سے پہلے لیکن الیکٹرانک میڈیا میں میں نے جب داکلہ لیا تھا یا پھر الیکٹرانک میڈیا سے میرا تعریف وہاں تھا یا نئے تجربے کرنے کا میرے کو موقع ملا تھا تو وہ موقع ملا تھا ای ٹی وی اردو ہی سے ای ٹی وی اردو کی لانچنگ ٹیم میں مجھے فقر حاصل ہے کہ میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں جناب اسلم فرشوری صاحب یہاں پہ موجود ہے ان کی سر پرستی نمائندگی اور ان کی نگرانی میں ای ٹی وی اردو نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا دوہزار گیارہ میں غالباً پندرہ گز سے پہلے ہی شروعات ہو گئی تھی دوہزار ایک دوہزار ایک جیجئے تھے آپ نے دس سال واقعی بلائے دوہزار ایک میں شروعات ہوئی تھی دیکھیں یہاں ہندوستان میں ٹیلیویجن میڈیا کے دز برس کی بات کی جا رہی ہے تو میں ایک مختصر سے ہسٹری اپنے مقالے کے ذریعے بیان کرنا چاہوں گا پہلے تو ٹیلیویجن میڈیا کی کہ اس کا آغاز کا بھوا کیسے ہوا ہندوستان میں خاص کر یہ تو دنیا جانتی ہے کہ ٹیلیویجن ہندوستان میں ذرائع بلاغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے چھوٹے سکرین کے نام سے مشہور ہندوستان کی تقریب انتدار کو اس ٹیوی میڈیا نے اپنے سہر میں لے رکھا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق سن دوہزار دس میں ٹیوی نے ہندوستان کے آدھے سے زیادہ مکانات میں داخل ہونے میں کامیابی حاصل کر لی تھی اور ملک بھر میں کیبل کے ذریعے پانس سو پندرہ چینل دیکھے جاتے تھے یہ سن دوہزار دس کی بات ہے تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو 15 ستمبر سن 1969 ایسوی میں دہلی سے تجرباتی طور پر نشریات شروع کی گئی تھے ایک چھوٹے سے ٹرانس میٹر اور میک شیفٹ سٹوڈیو کی مدد سے شروع کی گئی تھی ٹیوی میڈیا کی ٹیلی کاسٹ کا سلسلہ شروع تھا آبان میں ٹیلیویجن کی سرویس سن 1972 میں ممبئی امریسر منتقل کر دی گئی او زمانے میں ہندوستان کے محض سار شہر ایسے تھے جہاں ٹیلیویجن کی سرویس مہنیا تھے اور اس سب کچھ آل انڈیا ریڈیو ہی کی نگرانی اور مدد سے ممکن تھا تاہم سن 1986 میں پہلی بار ٹی وی کو ریڈیو سے الگ کیا گیا اور پھر سن 1982 میں بازہ اپنہ قومی نشریات کا آغاز کیا گیا یہاں دلچسل بات یہ ہے کہ سن 1982 میں ہی ہندوستان میں کلر ٹیلیویجن متعارف کروا گیا تھا اور اس زمانے میں صرف ایک ہی چینل چلنا تھا دور درستہ اور پورے ملک پر اس کی اجارہ داری تھی بعد میں حکومت نے ٹی وی کی نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ڈی ڈی ٹو کا آغاز کیا اور پھر ڈی ڈی میٹو اور پھر بعد میں 1995 میں ڈی ڈی انٹرنیشنل کا آغاز ہوا اہم بات یہ تھی کہ یہ یورپ، آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ اور نارت امریکہ میں مسلسل 19 گھنٹے اپنی نشریات کا نیا ریکارڈ قائم کیا تھا اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف 12 گھنٹے کی نشریات ہوتی تھی رات درستہ کے بعد دور درشن کی نشریات بند کر دی جاتی تھی تو پھر یہ ہوا کہ 1991 میں جب معاشر اور سماجی اصلاحات کا عمل شروع ہوا پی وی نرسی مراہ کے دور میں تو پھر ہندوستان میں سی این این سٹار ٹی وی جیسے غیر ملکی چینلوں نے داخلہ لیا ہندوستان میں بازاکتا اور پھر اس کے بعد زی ٹی وی سٹ ٹی وی نے اپنی نشریات شروع کر دی سن 1961 میں جب ہندوستان میں ٹیلی ویجن کا چلن ہوا تھا تو پورے ملک میں محض محلس سیٹ ہوا کرتے تھے مگر 1991 میں جب اسٹار نے تحلکہ مچایا تو ملک کے ستر میلین گھر ٹی وی سے مزیان ہو چکے تھے یا پھر ستر میلین گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا اور پھر چار سو میلین لوگ تقریباً سو قومی اور بینول اقوام میں چینل دیکھا کرتے تھے سامائن کرام یہاں موضوع تھا اردو ٹیلی ویجن میڈیا کے دس سال اور نفس سے کہا گیا تھا کہ مجھے کیبل چیمانوں کی کارگردگی کا احاطہ کرنا ہے اگر سن دوہزار سے ان دس سالوں پر تاہرانہ ردر ڈالی جائے تو یقیناً اردو دنیا میں بھی ایک انقلاب بھی نظر آئے گا ای ٹی وی نے پندرہ اگر سن دوہزار ایک میں ای ٹی وی اردو کے نام سے اپنی چوبیت گھنٹے کی نشریات شروع کر کے تحلکہ مچایا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اپنی نشریات آپ کی آردو کا نعرہ دے کر ای ٹی وی اردو نے یقیناً اردو والوں کی آردو پوری کرنے کی کوشش کی تھی تو مجھے راہ صاحب کا یہ ایک عظیم کارناویں کہہ لائے گا کہ انہوں نے نئے صدی میں اردو چینل شروع کر کے اردو والوں کو ایک نئے جہت دکھائی تھی مجھے یہاں یہ کہتے ہوئے بھی کافی فقر محسوس ہوتا ہے کہ لانچنگ کے وقت ای ٹی وی اردو کی نیوز ٹیم کا مائک رکن رہا ہوں بحیثیت کافی ایٹر ای ٹی وی اردو میں نئے نئے پروگرام متعارف کروانے میں اور ٹیلی ویجن میڈیا میں جانکاری حاصل کرنے میں میں نے مجھے موقع ملا ہندوستان کے پہلے اردو چینل کی حیثیت سے جب ای ٹی وی نے پندرہ اگست کن اپنی رشیہ شروع کی تھی تو اس کے محض بیس دن کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا تھا نائن ایلیون کا جو سانحہ تھا گیارہ ستمبر تو اس سانحہ نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا ایک طرح سے دنیا کا ایک جہاں تک نظریات بدل گئے تھے دنیا کے اسلام کو اسلام دشتگردی کا عنوان دی دیا گیا تھا اور دشتگردی اقلاب جنگ کا سنسرا شروع ہوا تھا اور ای ٹی وی اردو نے اس نائن ایلیون کو بھی اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کو بھی جس تفصیل سے جس جانبداری سے اور جس انداز میں پیش کیا تھا وہ بھی جہاں تک میرا قیال ہے تارک کے سنہرے پنوں میں لکھنے کے لائے کی قید آئے گا شہر اردو حدرباد کے باسی اردو کے حوالے سے بڑے ہی خوش نصیب ثابت ہوئے ہیں پہلی اردو انورسٹی جامعہ عثمانیہ بیلہ اردو چینل اور پھر ملک کی واحد اردو انورسٹی مولانا ارداد نیشنل اردو انورسٹی کے ساتھ ساتھ ملک کے پہلے انٹرنیشنل اردو نیوز چینل منصف ٹی وی جو یہ بھی ایک بین الاقوامی چینل ہے اور ایک نیوز چوبیس گھنٹے نیوز چینل اردو کا نیوز چینل ہے یہ منصف ٹی وی بھی حیدر آباد ہی تشروع ہوا ہے یہ بھی ایک حیدر آباد کو عزا جاتا ہے اور آج میں منصف ٹی وی کے آٹپٹ ایڈر کی حیثیت سے آپ سے مقاطب ہوں یہ بھی میرے لئے ایک فقر کی بات ہے کہ میں نے ہندوستان کے پہلے اردو ٹی وی کی حیثیت سے اپنے شروعات کی تھی اور پھر اردو ہی کو ٹی وی کے ذریعے آگے بڑھانے میں اپنی جو جیتنے بھی میرے تجربات ہیں اور جتنی بھی میری کوششیں معاملی سی کوششیں کہلاؤں گا میں بہت بڑی کوششیں نہیں ہوں گی اس میں میرا جو ہے کام ہو رہا ہے اپنی کوششیں جاری ہیں یقیناً منصف ٹی وی ای ٹی وی حیدر آباد سے شروع ہونے آلے چینل ہیں لیکن ان دس سالوں میں ان کے علاوہ بھی آر چینل ہندوستان کے مختلف سہروں سے شروع کیے گئے جی سلام شروع ہوا تھا نویڈا سے اور پھر اس کے بعد سہارا نے اپنی نشریہ شروع کی اور اس کے بعد پھر پیس ٹی وی نے بھی اردو ٹی وی پیس اردو کے نام سے اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ دیکھی انیس سو سن دوہزار پانچ کے بعد ایک نیا ٹرینڈ بدلا تھا ایک نیا ٹرینڈ آیا خاص کر ہیدر آباد میں یہ بھی ایک ہیدر آباد کو اعزاز ہوگا کہ جو علاقہ ہی چینل تھے علاقہ ہی چینل جن میں ایچ ایم ٹی وی نے اپنی نشریات آدھے گھنٹے کے اردو بلٹن سے شروع کی اور پھر اس کے بعد ایچ وائی ٹی وی نے اردو کے تین بلٹن اپنے ہندی چینل میں اردو کے تین بلٹن شروع کیے اور اس کے بعد پھر ساکشی نے اپنا آدھے گھنٹے کا ایک نیوز بلٹن شروع کیا اردو میں یہ بھی ایک یہاں تھا میرا خیال ہے ایک اچھا رجحان ہے اردو کے لیے اردو والوں کے لیے کہ تلگو والوں نے بھی اردو کی ضرورت کو سمجھا ہے سوچا ہے اور جو ہے اس سلسلے میں وہ کام کر رہے ہیں اب ایچ ایم ٹی وی ساکشی راج ٹی وی نے بھی اپنی نشریہ شروع کی ہیں جو ایک علاقہ ہی چینل ہے راج تلگو سے جو حالی میں دو سال پہلے دو یا تین سال پہلے اس کی لانچنگ ہوئی تھی اس نے بھی تین بلٹن آدھے گھنٹے کے اب جہاں تک کیبل چینل کی بات ہے تو ہیدر آباد میں کیبل چینل بھی دھیرے دھیرے ترقی کی جانب گامزن ہے یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ہیدر آباد سے تلگو چینل ناصر اردو نشریہ شروع کر رہے ہیں انٹرناشنل اردو چینل بھی چلنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیبل چینل بھی دھیرے دھیرے اپنی پکڑ بنا رہے ہیں اور ٹی وی نے کیبل میں نیوز کی شروعات کی تھی گو کہ اس سے پہلے ان کیبل کے نام سے یہ نوے کی دعائی کی بات ہے کہ ان کیبل آدھے گھنڈے کا اردو بلٹن یا کردہ تھا شروعات تو ہو چکی تھی لیکن فور ٹی وی نے بازابتہ اپنی نشریات اردو میں شروع کی اور پھر اس نے آج کافی ترقی کر لی ہے فور ٹی وی کے کئی بلٹن اردو میں چلتے ہیں نیوز بلٹن خاص طور پر اور اس سے یہ بات ثابت فور ٹی وی نے جس طریقے سے مقبولیت حاصل کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ علاقائی علاقائی زبانوں میں یا پھر علاقے کو لوگوں نے علاقے کی خبروں کا خاص طور پر لوگوں نے ترجی دینے شروع کر دی ہے نیوز اور مجموعی میاری پروگرام بہترین تکنیک ایج ڈی ٹکنالوجی اور دیگر معاملات کو اگر دیکھا جائے تو پھر ہم یہ فراموش نہیں کر سکتے کہ کیبل چینل بھی اس جانب تیزی سے ترقی کر رہے ہیں بہتری کی جانب گامزن ہے اس کی تازہ ترین مثالیں ہمارے سامنے ہیں فور ٹی وی اور اردو ٹی وی اردو بھی ایک کیبل ٹی وی ہے لیکن اس کی تقنیک اس کا انداز پیشکش اور نیوز سلانے کا اس کا جو طریقہ ہے وہ یقیناً قابل ستائش کہلائے گا کیبل ٹی وی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ فور ٹی وی اردو ٹی وی رومی ٹی وی نے اپنا مقام پیدا کیا ہے دس سال پہلے ان کیبل نے محض آدھے گھنٹے کی نشریہ شروع کر کے ایک تاریخ بنائی تھی اور آج مختلف کیبل چینلوں نے مارکٹ کی اہمیت زبردست مانگ نئی ترجیحات اور ہوا کے رخ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اور پھر اپنے میار کو بلند کر کے زمانے میں نام پیدا کرنے کی سائی کی ہے کیبل ٹی وی علاقائیت عوامی رجحان اور محلے کی ضروریات کی تکمیل کا بہترین ذریعہ ثابت ہو رہا ہے دنیا جہاں گلوبلایزیشن کا شکار ہے وہیں وقت کی کمی بے پناہ مصرفیات بڑتی آبادی بازاروں میں بھیڑ اور پھر شور غل کے اس پورا شروع دور میں انسان کو دور نے انسان کو یقیناً محدود کر دیا ہے اور یہی رجحان کیبل ٹی وی کے فروغ کا بائد بن رہا ہے انسان نہ صرف اپنے محلے تک محدود ہو گیا ہے بلکہ اس کی کوشش بھی یہی ہے کہ بین الاقوامی عالمی قومی قبروں سے ہٹ کے اپنے شہر کی اپنے محلے کی قبروں کو دیکھے آپ نے دیکھئے ریڈیو نے سلسلے میں ایک انقلاب برپا کیا تھا دو ہزار کے بعد مختلف ریڈیو آ گئے تھے جن کو ہم کمیونٹی ریڈیو ہی کا نام دیں گے لیکن اب یہ رجحان ٹی وی میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے خاص کر کیبل ٹی وی میں رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے یہی رجحان کیبل ٹی وی کے فروغ کا بائد بھی بن رہا ہے علاقہ قبریں پہلے بھی مقبول تھے اور آج بھی اہمیت رکھتی ہیں برحال جو کچھ بھی ہو سن دو ہزار سے لے کر آج تک ان دس سالوں کا اہتک کیا جائے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جہاں اردو کے سیٹلر چینلوں نے سارے جہاں میں دھوپ مچا رکھی ہے وہیں کیبل ٹی وی نے محلے کی کہانی محلے کی زبانی عام کرنے کا نہائیت کامیاب اور محصر ذریعہ ثابت ہوا ہے دیکھئے دس سال تو اگر اہتک کرنے ہم بیٹھیں گے تو شاید بات بہت لگ جائے میں ایک مختصرن مجھے اپنا مقالہ یہاں پہ پیش کرنا تھا تو اسے کے ساتھ ہی میں جائے اچھاتا ہوں سارے جال